اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وبارک وسلم کئی بار بیانات کے اندر میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت ہمارے حالات ایسے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پریشانیوں سے دور نہیں ہے پریشانیاں اس کے بہت نزدیک ہیں اگر آپ اپنی پریشانی کا اظہار کسی کے سامنے کر دیتے ہیں تو لوگ سننے کے لیے راضی نہیں ہیں گوارہ نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے اور آپ کے بارے میں یہ بات پھیلا دی جاتی ہے یا آپ کے بارے میں یہ ذہن بن جاتا ہے کہ جب بھی اس سے ملو یہ رو رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جب بھی اس سے ملو یہ رو رہا ہوتا ہے اور اگر آپ خوش ہیں اللہ نے کوئی آپ کو نعمت عطا کی ہوئی ہے یا اللہ نے آپ کو اسودہ زندگی جو ہے وہ عطا کی ہوئی ہے اور آپ اپنے غم جو ہے اندر ہی اندر پیے جا رہے ہیں اندر ہی اندر گلتے ہیں کسی کے ساتھ آپ شیر جو ہے وہ نہیں کرتے اپنے غم بانٹتے نہیں ہیں تو لوگ آپ کے بارے میں پھر اور بدگمان ہوتے ہیں کہ ہم ہی دکھی ہیں ان کو تو کوئی غامہ نہیں ہے تو میرا حرص کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ جس دور میں اللہ والوں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں یہ ہے کہ غم بتاؤ تو تب مرتے ہیں اور غم نہ بتاؤ تب مرتے ہیں یعنی بندہ کرے تو کیا کرے جائے تو کدھر جائے اگر ہم اپنا دکھ کسی کے ساتھ بانٹے ہیں تو کوئی سن کے راضی نہیں ہے اور سکھ ہمارا کوئی دیکھ کر راضی نہیں ہے تو اللہ والوں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے دکھوں سے محفوظ رکھے بیماریوں سے محفوظ رکھے نظرِ بد سے مجھے محفوظ رکھے حسرت کے وار سے مجھے محفوظ رکھے کالی نظر کے وار سے مجھے محفوظ رکھے اسی طرح لا علاج بیماریاں ہیں جناتی بیماریاں ہیں مجھے اللہ رب العزت ان سے محفوظ رکھے تو میں جب سے الحمدللہ بیانات کر رہا ہوں ہر بیان کموں پیش اس بات پہ آکے ختم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں اللہ والو کوئی کسی بھی مقام پہ پہنچا ہوا ہے جتنا بھی متقی پرہیزگار ہے زہد و تقویٰ اس کے پاس ہے جب تک اس کا حسار نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے اس لیے امت کو بار بار یہ سمجھاتا ہوں آپ حضرات یہاں آتی ہیں آپ کو تلقین کرتا ہوں ریاضت کام کرو ریاضت کام کرو نیکیاں کام کرو لیکن حسار زیادہ کرو حسار زیادہ کرو تھوڑی نیکیاں کرو گے حسار زیادہ ہوگا وہ تھوڑی بھی بچ جائیں گی نیکیاں زیادہ کرو گے تعداد کی طرف دھیان ہوگا حسار نہیں ہوگا شیطان جو ہے وہ سارا کچھ برباد کر کے رفو چکر ہو جائے گا اور پھر آپ نہ ادھر کے رہ جاؤ گے نہ ادھر کے رہ جاؤ گے آپ کی ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی ساری کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے خدا نخاصہ جب وہ لٹ جائے گی تو میں کیا بات سمجھاتا ہوں کہ اس دور میں وہی بچے گا جو حسار کرے گا کیا کرے گا حسار کرے گا اور سب سے مضبوط ترین حسار جو ہے وہ کس کا ہے خضری عمل کا اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کیوں خضری عمل ایسی نعمت ہے کہ جو حسار بھی ہے اور علاج بھی ہے جب آپ نے خضری عمل شروع کر دیا تو پھر آپ کو کسی بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے وہ روحانی ہے چاہے وہ بدنی ہے بس امت کو اللہ پاک کسی طرح یہ سمجھ عطا کر دے کہ خضری عمل پڑھنے کے بعد کسی عامل کے پاس کسی پیر کے پاس کسی ڈھگ کے پاس کسی رسالے کے پاس کسی کتاب کے پاس کسی چینل پہ جانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے اللہ نے وہ خزانہ تجھے دے دیا ہے گھر بیٹے اب تجھے کسی در کا مہتاجی نہیں ہے تو پھر خضری عمل پڑھنے والا بھی لول لور پھرے کبیودر کبیودر تو یہ اس کی بدبختی ہے وہ ایسی نعمت ہے کہ جب آپ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھ رہی ہیں آپ کی نظر یعنی آپ کو نظر لگی ہے تو وہ ٹوٹ رہی ہے جادو ہے تو وہ ٹوٹ رہا ہے بدنی بیماری ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے جناتی بیماری ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے اسی طرح کسی نے آپ کے پر خدا نخواہ سا بندش لگوائی ہے تو بندش کا علاج ہو رہا ہے اور آئندہ حفاظت بھی ہو رہی ہے پھر اگلا خوبصورت کیا انعام ہے کہ جب آپ خضری عمل پڑھ دے ہیں تو جس نے جادو کیا ہے وہ اسی کے اوپر پلٹ بھی رہا ہے صرف کاٹ نہیں ہو رہی ہے کاٹ بھی ہو رہی ہے پلٹ بھی رہا ہے اور آپ کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اس لیے میں امت کو بار بار کہتا ہوں آپ حضرات جو یہاں آتی ہیں آپ کو کہتا ہوں کہ خضری عمل تین نیتوں کے ساتھ پڑھو کتنی نیتوں سے تین نیتوں کے ساتھ کاٹ پلٹ اور حفاظت جب آپ تین نیتوں کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا نفع کیا ہوگا کہ جو جادو آپ کے اوپر ہے یا بدنی بیماری آپ کے اوپر ہے اس کی کاٹ ہوگی اور جس نے اللہ نہ کرے وہ کیا ہے یا جنات نے کیا ہے یا انسانوں نے یہ حرکت کی یا آپ کو تکلیف مبتلا کیا ہے یہ انہیں کے اوپر پلٹے گی جب پلٹے گی آئندہ ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ لوارس نہیں ہے آئندہ یہ حرکت نہیں کرنے اور آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آئندہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے حفاظت کی نیت کی ہوئی ہے اور مزید بھی کوئی حملہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا آپ خود اللہ اللہ تھوڑا سا سوچو کہ جب آپ ہر نماز کے بعد پانچ وقت دن میں خضری عمل پڑھتے رہیں گے پانچ چھ مہینے جب آپ خضری عمل پڑھیں گے تو آپ کے گرد حسار کتنا مضبوط ہو چکا ہوگا کوئی زمانے کی طاقت آپ کو نقصان انشاءاللہ پھر نہیں پہنچا ساتے اس لیے وہ تمام حضرات جو خضری عمل کا حسار کرتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت اس دور میں ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ جس نے روزانہ دس آیات کی تلاوت کی کتنے کی دس آیات کی جس نے روزانہ تلاوت کی کل قیامت کے دن اس کو قرآ کی صفحوں میں کھڑا کیا جائے گا یعنی جو کاری حضرات ہیں ان کی صفحوں میں کھڑا کیا جائے گا اس کا نام ادھر لکھا جائے گا تو آپ تو جب خضری عمل پڑھتے ہیں اس میں جب سورہ فلق ناس پڑھتے ہیں محض ایک بار تو ان دونوں کی گیار آیات ہیں تو آپ نے ہر صورت کو ساتھ ساتھ بڑھنا مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اور دن میں آپ نے پانچ بار پڑھنا ہے تو آپ کی تو سینکڑوں آیات روزانہ ہو جاتی ہیں یعنی ہزار کے قریب آپ پہنچ جائیں گے تو اللہ والو آپ کے اوپر اللہ کا کیا کرم ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے لینے والا جانتا ہے یا پھر دینے والا جانتا ہے پہلی بات کہ جو حضرات خضری عمل کر رہے ہیں وہ تو خضری عمل کریں اور جو یہ سن رہے ہیں جب پہلی بار آئیں یا سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں حضر صاحب آپ خضری عمل خضری عمل بول رہے ہیں یہ کیا چیز ہے تو خضری عمل کا بیان آرزو چینل پہ اپلوڈی ڈیپ پانچ سات منٹ کا بیان ہے وہ سننے کے اس کے اندر کیا کیا پڑا جاتا ہے وہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے یہ مضمون مکمل ہو گیا اگر آپ خضری عمل نہیں پڑھنے والے جو پڑھنے والے ہیں اگلی بات کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ خضری عمل چھوڑ کے جو میں آگے بتا رہا ہوں آپ ادھر آ جائیں گے اوپر والے کو نیچے نہیں آنا چاہیے نیچے والے کا فرض ہے وہ اوپر جائے تو خضری عمل کی بات ہو گئی مکمل اور جو وہ حضرات جو خضری عمل کے سارے نفع اٹھانا چاہتے ہیں ان کو میں نے بتا دیا کہ آرزو چینل پہ آپ جائیں اور آپ جو ہے وہ خضری عمل کے نام سے جو تھامنیل ہے ویڈیو ہے بیان ہے چھوٹا سا بیان ہے پانچ سات منٹ کا وہ آپ سن لیں وہ آپ نے عمل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے یہ مضمون یا یہ بیان مکمل ہو گیا وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں نہیں معلوم خضری عمل کیا ہے یا خضری عمل نہیں پڑ سکتے یا قرآن نہیں پڑے ہوئے تو اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ صرف آٹھ آیات مبارکہ پڑھ لو کتنی آیات آٹھ آیات مبارکہ پڑھ لو اللہ کی محبوب علیہ السلام میں شاہ فرمائے کہ اس کے اوپر نظر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا صرف آٹھ آیات اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کا عمل ہے یہ ایک منٹ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تیس سیکنڈ کیسے کہوں یا پنتالیس سیکنڈ یا پچاس سیکنڈ کہوں تو میں کیسے کہوں تو میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک منٹ کا عمل ہے وگرنہ یہ ایک منٹ سے بھی کم کامل ہے میں اگر نیک کہتی ہو تو میں کارک بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو سمجھا جائے گی یہ ایک منٹ سے بھی کم کامل ہے وہ آٹھ آیات آپ نے کون سی پڑھنی ہے وہ سات آیات ہے سورة فاتحہ کی اور ایک آیت مبارکہ ہے سورة بکرہ کی جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین یاک نعبدو یہ کتنی آیت ہو گئی سات اور ایک ہم پڑھیں گے اور آٹھ وہ کون سی ہو جائے گی آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم لا تخذو سنت ولا نوم لہو ما فی السمابات و ما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بئذنه یعلم ما بین عیدیهم و ما خلفهم و لا يحیطون بشی من علمه الا بما شا وسیاک رسیہ السماوات و الارض و لا یعودہ حفظہما و هو العلی العظیم اب یہ آٹھ آیات ہو گئی اول و آخر اللہم صلی علی محمد و آلی آل محمد نیچے بھی اللہم صلی علی محمد و آلی آل محمد اب یہ کل پینتیس سیکنڈ لگے ہیں حالانکہ میں نے آپ کو ڈیمو دی ہے آرام سے پڑھ کر سنایا ہے تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ تیس سیکنڈ میں بھی پڑھ لیں گے تو اللہم اگر افرد کرو آرام سے پڑھتے ہو ایک منٹ بھی لگ جاتا ہے تو ایک منٹ اپنی زندگی کو دے دو بیماریوں سے بچ جاؤ گے تکلیفوں سے بچ جاؤ گے جادو سے بچ جاؤ گے ایک منٹ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ درود پاک اول و آخر ایک مرتبہ صورت فاتح اور ایک مرتبہ آیت القرصی بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی پڑھ کے آپ نے دم کر کے ایسے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارنی پہلے اپنے یہ ہاتھ جو ہے ایسے سر پہ رکھ کے آگے سے پیچھے کی طرف سمجھ آری بات یعنی یہ دیکھیں میں نے درود پاک پڑھا صورت فاتح پڑھی آیت القرصی پڑھی اب یہ میں نے پڑھائی کر لی یعنی اب اپنے ہاتھوں پہ پھونکوں گا ایسے اب یہ ہاتھ یہ نہ یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیں ایسے کر کے یہ ایسے رکھ رہی ہیں یہ ان کو ایسے پیشے کی طرف لے کے جانا ہے ایسے نہیں کرنا یہ جب آپ ایسے کریں گے سارا نظام جب وہ الٹ ہو جائے گا سمجھ آگے یہ ایسے پیشے کی طرف یعنی ہم نے جادو کو بیماری کو پلٹانا ہے اس کا اتارہ کرنا ہے تو ہم نے اس کو پیشے کی طرف لے کے جانا ہے اب یہ ایسے پیشے کریں گے اب یہ کر لیا اس کے بعد چہرے کو پھیریں گے سمجھ آگے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے یہ چہرے پہ پھیریں گے پھر آپ اپنے آگے بازوں پہ اور یوں اپنے سینے پہ پھر اس کے بعد یہ کمر اس کے بعد ٹانگیں پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ کے آپ نے وہاں پھیرنا ہے یہ اللہ کے معبوب بدنی حسار کیا کہیں گے بدنی حسار پھر یہی جو کچھ پڑا ہوا ہے اپنے گر بار اپنے اہل و ایال کا تصور کر کے یوں یہاں سے آپ شروع کریں گے تو یہاں لاکہ ختم کر دیں گے یعنی دائیں سے بائیں آپ یہ چکر دیں گے یعنی روحانی حسار کریں گے روحانی کڑا دیں گے تو اللہ بلو یہ آٹھ آیتیں آپ کو بھی بچائیں گی یہی آٹھ آیتیں آپ کے اہل و ایال کو بھی بچائیں گی ہر طرح کا حادثہ پریشانی تکلیف غم ہے اس سے بچنے کے لیے دشمنی ہے کہیں تو جانے سے پہلے یہ پڑھیں گھر سے باہر جا رہے ہیں تو تب یہ پڑھیں مسجد میں جا رہے ہیں تو تب یہ پڑھیں گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے گاڑی لے کر گھر سے نکلے ہیں تو یہ پڑھ کر نکلیں اپنا اپنے بچوں کا حسار کر کے نکلیں صبح دفتر جا رہے ہیں تو اپنا حسار کریں اپنے بچوں کا کریں دفتر میں اپنا حسار دوبارہ کر لیں تاکہ جو آپ کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں ان کی حسد سے جو دشمن ہے اللہ ان کے شرح سے بھی آپ کو محفوظ فرمائے گا ایسے کسی ایسی بستی میں علاقے میں جا رہے ہیں جہاں آپ کے مخالفین رہتے ہیں تو اپنا حسار جو ہے وہ کر کے جائیں اسی طرح سکول کالج کے اندر ہے کوئی دکاندار ہے تو دکان پیجتا دکانداروں کی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لگدی فپدی ہوتی ہے حسد کرتے ہیں تو ایسے حسدین کے حسد سے بچنے کے لئے آپ یہ عمل کریں جب دکان کھولیں تب ہی حسار کر کے دکان میں بیٹھیں جب دکان بند کر کے آئیں تو یہ حسار اپنی دکان کا اور اپنا کر کے آئیں تاکہ کوئی پیچھے آپ کی دکان کے اوپر وار نہ کرے کسی کی نظرے بعد نہ چلے آج آپ کی دکان کے اوپر گہاک نہیں ہے تو کوئی ہنسے نہ اور اگر آپ کی دکان کے اوپر آج گہاک ہے تو کوئی جلے گا نہیں تو یہ آپ نے حسار کرنا ہے گھر بیٹھ کے اپنے بچوں کا کریں آپ امریکہ میں ہیں بچے پاکستان میں ہیں تب بھی حسار کر ساتے ہیں مائیں ہیں پاکستان کے اندر ہیں بچے باہر ملازمت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو ان کا حسار کریں پاکستان کے اندر وہ دفتر سے باہر ہیں تو مائیں گھر بیٹھ کے حسار کریں اس طرح بچے جو سکول کالج جا رہے ہیں تو فوراں جو چھوٹا سا حسار ہے وہ کریں تو جو بچے سکول جانے کے قابل ہو گئے ہیں تو میں ماںوں کو یہی کہوں گا کہ ماں بچوں کو سکھائیں کہ بچے خود بھی پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو آپ بھی کریں تو اب بچے بھی کریں تو انشاءاللہ بچوں کی بھی ساری زندگی جو سکھی ہو جائے گی جب یہ جوان ہوں گے تو یہ ڈبا پیروں سے عاملین سے غلط ملط وظیفوں سے یہ بچے رہیں گے تویز داگے سے محفوظ رہیں گے جب ان کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی طریقہ ہوگا تو یہ کسی کے موتاج نہیں ہوں گے اگلی بات وہ تمام حضرات جن کو بدنی بیماری بھی ہے کیا ہے بدنی بیماری ہے تو اسی طرح پانی لے کے گھر میں نماز پڑھی ہے یا دفتر میں پڑھی ہے کسی ایسی جو پہ نماز پڑھی جہاں پانی دستیاب ہے تھوڑا سا پانی لے کے یہی آٹھ آیتیں جو پڑھی ہیں پانی پہ دم کر کے تین چار گھنڈ پانی کے پی لیں جو تھوڑا سا پانی بچ جائے وہ ہاتھوں پہ ڈال گئے مل کے اپنے پورے بدن پہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہاں تک پھیر لیں جو نظر بعد کے جادو کے اثرات ہوں گے حسرت کے وار کے اثرات ہوں گے وہ سب ان کی کاٹ ہو جائے گی ساری نیگٹیو انرجی جب وہ زائر ہو جائے گی جب علاوہ لو یہ عمل دن میں پانچ بار آپ دہوراتے رہو گے تو آپ بالکل پانچ سات دنوں کے اندر اپنے جسم کو ہلکا پھلکا محسوس کرو گے اس کے علاوہ کسی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ نیلا کرنا ہے نہ پیلا کرنا ہے نہ چٹا کرنا ہے نہ کالا کرنا ہے نہ اگے شاہ نہ پچھے شاہ نہ کرنڈ شاہ کسی عامل کے پاس نہیں جانا بکیہ وقت جو ہے وہ کملی والے کے پاس گزارنا ہے درود پاک پڑھتے ہو جو ان سے درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے یا آپ کا دل لگتا ہے بکیہ سارا وقت یا درود پاک پڑھنا اور استغفار کرنا اس کے علاوہ کوئی وظیفہ کوئی علاج کوئی معالجہ نہیں کرنا جو میں نے بتایا ہے یہ کافی بھی ہے یہ شافی بھی ہے اور یہ مافی بھی ہے اسی طرح جب رات کو سونے لگیں تو رات سوتے وقت اپنا حسار کرنا سنت ہے تو رات کو سوتے وقت بھی یہی صورت فاتح اور آیترکور سے یہ پڑھ کے آپ اپنا حسار کریں وہ اسی طرح جب میں نے سمجھایا پہلے سار کا چہرے کا پھر آگے کا پھر پیچھے کا ببازوں کا جہاں تک ہاتھ جائے تو یہ آپ نے اپنا حسار کرنا ہے آپ نے بیوی بچوں کا حسار کرنا ہے اور آپ نے گھر بار کا حسار کرنا ہے حسار آپ نہ کرو گے لیکن اللہ رب العزت کا جو نظام ہے آپ کے ہمسائیوں کی بھی حفاظت کرے گا ٹھیک ہے پانچ نمازوں کے بعد بھی بزار دفتر میں بھی کریں گے رات سوتے بھی کریں گے اور میں نے ایک بتایا ہے باہر گاڑی نکل کے لے کر نکل رہے ہیں تب بھی کریں یعنی یہ حسار صرف نماز کے بعد نہیں یہ حسار دن میں آپ پچاس بار بھی دہرہ سکتے ہیں پچاس بار بھی کر سکتے ہیں کوئی شخص آپ سے ملنے آگیا ہے لڑا کا ہے جگڑا لو ہے اس کے شرط سے بچنے کے لیے پڑھ لیں گھر میں کوئی اونچی اونچی بول لڑای جگڑا شروع ہو گیا تو فورا یہ حسار کریں اپنے اوپر دم کریں اپنا حسار کریں پھر جو بول رہا ہے گالیاں نکال رہا ہے غصہ کر رہا ہے اس کے اوپر پھونک مانے اس کا غصہ فوراں جو ہے وہ ختم ہو جائے اور چھٹی بار گھر سے نکلتے وقت اور ساتھویں بار رات کو سوتے وقت سات منٹ اپنی زندگی دے دو اور شعفی آپ کو زمانت لکھ کے دے دیتا ہے کہ کبھی آپ کے پر جادو نہیں چلے گا جادو چلے گا لیکن جادو کا اثر اللہ نہیں آنے دے گا کیونکہ آپ کا حسار مضبوط ہوگا یہ مسنون طریقہ بھی ہے اللہ رب العزت جو ہے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ تمام حضرات جو پہلے خزری عمل سے نفع اٹھا رہے ہیں وہ اپنا خزری عمل جاری رکھیں گے اور وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم خزری عمل نہیں پڑ سکتے یا ہمیں آتا نہیں ہے ہم یہ والا عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل کریں کچھ کریں صحیح اس کی بھی اجازت ہے اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تمام حضرات مرسلین والحمدللہ رب العالمين